اسلام علیکم دوستو شہاب بھائی کیرل کے حج کے سفر کو لے کر بہت افسوسناک خبر سامنے آئی ہے شہاب بھائی ابھی واگا بارڈر پر کیوں رکے ہوئے ہیں اس کے پیچھے کیا وجہ ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پوری سچائی پر بات کرنے والے ہیں دوستو آپ جانتے ہیں کہ شہاب بھائی تقریباً آٹھ دس دنوں سے انڈیا پاکستان کے بارڈر یعنی واگا بارڈر پر رکے ہوئے ہیں پاکستان میں ابھی تک انٹر نہیں ہو سکے ہیں بہت سے یوٹیوبرز یہ بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ سیکیورٹی ایشیوز کی وجہ سے شہاب بھائی بارڈر پر رکے ہوئے ہیں اور پاکستان میں انٹر نہیں ہو سکے ہیں لیکن دوستو حقیقت کچھ اور ہے اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی سیکیورٹی ایشیو نہیں ہے بلکہ پڑوسی ملک یعنی پاکستان شہاب بھائی کو ویزا نہیں دے رہا ہے اس بارے میں پوری سچائی شیر پنجاب یعنی حضرت مولانا عثمان صاحب نے اپنی ایک اسپیش میں بتائی ہے پیدل یاترہ کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ تین ہزار گلومیٹر ایک سو تئیس دن میں چل کے واگہ کے قریب خاصہ جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں لیکن پاکستان کی جو سرکار ہے شہابہ صریف کی جو سرکار ہے اور پاکستان کے جو بھارت میں راجدود ہیں آفتاب حسن خان انہوں نے اس حج یاتری کو دھوکہ دے دیا میں سمجھتا ہوں یہ دھوکہ اس لیے دیا گیا تاکہ یہ پہلی دفعہ بھارت سے کوئی بندہ پیدل حج کے لیے جا رہا ہے تو پڑوسی ملک کی سرکار کے پیٹ میں شاید یہ بھی درد ہو گیا کہ ایک بھارتی مسلمان پیدل حج یاترہ پہ جا رہا اور پوری دنیا کے دیش چوہے ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں شہاب بھائی نے بزاتے خود کسی کو کچھ نہیں بتایا ابھی تک میں اب تک کیونکہ ہم لوگ پنجاب کے رہنے والے ہیں بھارتی پنجاب کے اور میں ان سے اب تک تین چار دفعہ مل چکا ہوں میں نے پوری بات جو ان سے معلوم کی ہے سارے ڈاکومنٹس میں نے ان سے لیے ہیں تو یہ بات بڑی حیرت کی کھل کے سامنے آئی کہ آپ یہ دیکھئے کہ بھارت سرکار نے اور ہماری جتنی راجے سرکاریں ہیں جو ہمارے صوبائی گورنمنٹس ہیں جہاں جہاں سے شاب چطر پیدل گزرے ہیں ہماری سرکاروں نے ان کو پروٹوکول بھی دیا اور سارے دھرموں کے لوگوں نے ان کا جگہ جگہ سواگت کیا ہے اور پاکستان جو ڈنڈورہ پیٹتا ہے کہ میں اسلام کا عالم بردار ہوں ہم تو جی پوری دنیا میں اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ چلنے والے ہیں انہوں نے شاب چطر کو آج سے آٹھ مہینے پہلے کہا کہ آپ جاترہ شروع کریں آپ جب واقع کے پاس پہنچیں گے تب ویزا دیں گے انہوں نے کہا ابھی ویزا دے دو تو انہوں نے کہا کہ ویزے کی عفدی تین مہینے ہوتی ہے اگر آپ کو ابھی ویزا دے دیں گے تو تین مہینے تو آپ نے بھارک میں ہی پیتل چلنا ہے تو جب آپ واقع کے پاس پہنچ جاؤ گے تو آپ کو ویزا دے دیں گے جو یوٹیوبرز یہ سمجھ رہے ہیں اور لوگوں کو یہ غلط جانکاری دے رہے ہیں کہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے سیکیورٹی کے پربند ہو رہے ہیں کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے کوئی ایسے پربندوں کا مسئلہ نہیں ہے کوئی اس کے ساتھ کوئی اور آدمی ویزا لینے کے لئے جانا نہیں چاہتا سیدھا سیدھا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کا جو امبیسٹر ہے بھارت کے اندر ان کی نیت میں کھوٹ آ گیا جب یہ آدمی تین ہزار کلومیٹر کا سفر تہہ کرنے کے بعد یہاں تک پہنچ گیا ہے تو ان کو یہ دل کے اندر بات آگی کہ نہیں اس کو پاکستان کا ویزا جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے دوستو بہت یہ افسوسناک بات ہے کہ شہاب بھائی جو کہ تقریباً تین ہزار کلومیٹر پیدل چل چکے ہیں جو کہ کوئی معمولی سفر نہیں ہے آدمی پانچھے کلومیٹر پیدل چل لے تو اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے لیکن شہاب بھائی کی ہمت اور حوصلے کو دیکھئے کہ لگتار ان کا سفر جاری ہے دوستو ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ان کے سفر کو آسان فرمائے اور ان کے ویزے میں جو بھی رکاوٹ ہے اسے دور فرمائے اور اس سفر کو کامیاب فرمائے آمین